مجھے اس پہ زیادہ ٹپڈی نہیں کرنا ہوں لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آج سے تیس بتیس سال پہلے جب نرسیوان راو جی پردان منطری جی تھے اور شیوراج پارٹل جی سپیکر تھے اور میں پارلمیٹری ایفیرز منسٹر تھا تو شیوراج جی نے ایک دفعہ مجھے اپنے کمرے میں بھائے سپیکر کے کہا دیکھیں دوہزار چھبیس سے پہلے نیا پارلمنٹ اور بڑا پارلمنٹ بننا چاہیے کیونکہ دوہزار چھبیس تک انکش لگا ہے کہ پارلمنٹ کی سیٹیں بڑھائی نہیں جا سکتی آج کا اس وقت کا جو پارلمنٹ ہے وہ صرف اتن ہی ایمپیز کے لیے ہے جتنے اس وقت تھے لیکن اگر دو تین سو اور ایمپی بڑھے گئے تو وہ کہاں رہیں تو ہم کا بلکل بننا چاہے ہیں تو پھر میں نے پردان منطری جی سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا اچھا بات یہ تو بات تو ٹھیک ہے ان پی ایم نے کہا ابھی تو بہت تیس سال ہیں ابھی سکاہی کو سوچتے ہیں ہم نے کہا سوچنے میں کیا ہے اگر شروعات کریں گے تو بننے میں بھی تو آٹھ دس سال لگیں گے تو کہا نہیں پھر بھی آٹھ دس سال پہلے میں بنے گا پھر بھی تو ابھی بیس تیس سال ہیں تو ایک آدم میٹنگ ہے ہماری شیوراج جی اور شیوراج جی نے تو وہ بڑے ایکٹیو تھے سپر ایکٹیو سپیکر تھے میں نے آج تبکہ اتنا ایکٹیو سپیکر اور بڑا کنسٹرکٹیو اور ڈیولپنٹل مائنڈڈز سپیکر کوئی نہیں دیکھا ان کے پیریڈ میں پارلیمنٹ میں سینٹرل ہال کے باہر لان بہت سارے سٹیچوز لگے لیڈروں کے سبی پولٹیکل پارٹیز کوئی بھی دباؤں نہیں رکھا انہوں نے تو پھر الٹیمیٹلی ایک دو میٹنگوں کے بعد یہ سوچ کے کہ بھائی ابھی بہت سمیں ہیں تیس سال بننے میں کیا زیادہ زیادہ پانچ سال لگیں گے تو پچیس سال کھالی رہ کر کیا ہو جائے گا تو ابھی اس گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا تو جہاں تک پارلیمنٹ نیا پارلیمنٹ بنانے کی بات ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہماری ہی کانگریس کی تب جس میں کانگریس میں تھا یہ بتیس سال پہلے ہماری ہی سوچ تھی اور ضروری بھی تھی کو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہوتی تو اس کو کرنا ہی تھا کیونکہ دو ہزار چھبیس میں اب زیادہ دو سال رہے بیچ میں اس کے بعد تو ڈی لیمٹیشن ہوگی اور اگر سرکار چاہیے تو پارلیمنٹ کیا وہ جو انکش اٹھ گیا ہے کیپ اٹھ گئی ہے دوہزار چھبیس سے تو کبھی بھی سرکار سیٹیں بڑھا سکتی دو سو تین سو چار سو بڑھا سکتی ہے تو اس کے لیے تو اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بنانا اور بڑی بلڈنگ بننا انواری تھی ضروری تھی تو وہ ہو گیا اب کوئی اس میں بائی کارڈ کرتا ہے نہیں کرتا ہے کوئی جاتا ہے سرمینے میں مجھے اس پہ کوئی ٹپٹے نہیں کرنی ہے یہ ان پارلیمنٹ کے ممبرز کا اور ان کے لیڈروں کا دشت پر انہیں کہ اس کو اس طرح کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ان کو بتانا ہوگا کہ وہ اگر بائی کارڈ کرتے ہیں تو کیوں بائی کارڈ کرتا ہے میں نے خالی ایک اسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنی کہ سرکار کوئی بھی ہوتی تو اس کو یہ بنانا ہی بنانا تھا تو ٹھیک ہے دوہزار چھو بیس سے پہلے بن گئی یہ اچھی بات ہے ایک اوڈیکشن صرف میں اٹھائی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ساپ پریزیڈنٹ مائم کو کرنا چاہیے تھا اسے ہی ناؤگریٹ پردان مندری کیل کر رہے اس کو لے کر انیس پارٹی اب وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے وہ تو پرائیم سٹور پردان مندری جی کے بیچ کا معاملہ ہے اس میں مجھے کوئی ٹپٹی نہیں کرنی ہے لیکن پارلیمنٹ ہاؤس بنا یہ بننا چاہے تھا اور ٹھیک دوہزار چھو بیس سے پہلے بنا یہ بہت اچھی بات ہے سر جس طرح سے کچھ اپوزیشن پارٹیز ابھی کٹھی ہو رہی ہیں اس پر کچھ آپ کہنا چاہیں گے اچھی بات ہے اچھی بات بات ہے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا نہیں ہوتی ہے کالی کہتی ہیں اور جس وقت اٹھے ہوتا پھر کھسک جاتی دیکھ رہے ہیں ارون کے جلوال کی نزدیک کی کافی پارٹیز سے مل رہے ہیں دلی میں بنگال میں ملاقاتیں ہوں آہ اب ایسی ملاقاتیں بہت پہلے بھی ہوئی ہیں یہ بیچ میں دو مہنت کے لیے ایک فیشن چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے لیکن ایک پریکٹیکل افرڈ کرنی چاہیے مجھے اس میں کوئی اپت دے نہیں جمہو کشمیر میں جی ٹونٹی سمیٹ ہوا تین دن کا کافی سکسس کل رہا کس طرح سے دیکھتا ہے نہیں میں اس کو پہلے ہی کہتا تھا کچھ راج نیتک دلوں نے اس کا تو ویرود کیا تھا لیکن میں نے تو اس وقت بھی تو میں نے پہلے بھی اس کا سمرتن کیا تھا کہ جی ٹونٹی پہلی دفعہ بھارت میں ہو دوشو کے سب سے بڑے شکتی شالی راشپتی اور پردان منتری ایک وقت میں ایک سنہ میں بھارت میں آئیں اور اس میں جمہو کشمیر کے تورزم پہ فوکس کرنا وہ اپنے اپنے ایک بہت بڑی بات نائز ہے بھارت میں آزادی سے پہلے بھی فورٹی سیون سے پہلے بھی جو پریٹن کی سب سے اچھی جگہ مانی جاتی تھی جمہو کشمیر یہ کشمیر میں مانا جاتا تھا اس بیچ میں جمہو کو بھی بہت پریٹن کا نظور پکڑ لیا جو اس کو ہم پلگرم ٹیورزم کہتے ہیں کہ مہتہ ویشنو دیوی کا یہاں مندر ہے جس میں کروڑوں لوگ دیکھ دیں آتے ہیں ایک سوا کروڑ تو آج سے پندرہ سال پہلے جب میں چیپ رنس تھا اس وقت اب تو اس کی سنکھیا بہت بڑھ گئی ہو اور بھی کئی جگہیں ہیں ٹیورز کی بہدروہ باقی جگہ ادھر بنی سولی جہاں پریٹک جا سکتے ہیں رجوری پنچ رجوری میں بھی ایک بہت شاردہ شریف ہے وہاں بھی پلگرم ٹیورزم جاتا تھا اور کشمیر میں تو لیجر ٹیورزم ہے کشمیر کے باغات کشمیر کی چرہ گاہیں کشمیر کا گل مرک پہلگام یوس مرک وغیرہ یہ سب کھلن مرکی اتنی خوبصور جگہ ہیں جہاں آج بھی دنیا بھر کا پریٹک آتا ہے تو جہاں ایک ہی سٹیٹ میں پلگرم ٹیورزم ہوں اور ایک ہی سٹیٹ میں لیجر ٹیورزم ہوں اور دنیا کے پریٹک آتا ہوں تو وہاں اگر جی ٹونٹی نہیں جائے مجھے افسوس ہے کہ کچھ پارٹے ہم کیوں گروت کرتے ہیں اگر جی ٹونٹی نہیں آتے جی ان کے توشور کرتے کیوں نہیں آیا اب آ گیا تو کہتے ہیں کیوں آیا لیکن اس کا میں چاہوں گا کہ یہ اچھا ہوا لیکن میں چاہتا کہ اگر وہ جمعوں بھی ایک آت دن آتے اور پلگرم ٹیورزم بھی دیکھتے وہ ماتا ویشنو دیوی کے بھی جاتے شاردہ شریف بھی جاتے کشتوار میں زیارت بھی دیکھتے تو سب کا اس کو ہندو ایک آت گردوارے میں بھی جاتے تو ان کو یہاں کی کلچرل جو ڈائیورسٹی ہے ایک آدھ چرچ میں بھی جاتے جمعوں میں اچھا چرچ ہے تو ان کو جمعوں کشمیر کی کلچرل اور ریلیجس ڈائیورسٹی کا بارے میں بھی بالم ہوتا جو کہ پریٹنسی جڑا ہوا ہے اور اور اس کو پوری سٹیٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو مجھے پورا امید ہے کہ اس کے جانے کے بعد کچھ ہمارے سٹیٹ کے بارے میں انٹرنیشنل فورا پہ کچھ قدم اٹھائیں جائیں اور وہاں سے اور ٹیورسٹ آ جائیں جمعوں میں بھی پیلگرم ٹیورسٹ اور کشمیر میں بھی پیلگرم اور لیجر ٹیورسٹ دونوں جا سکتا ہے پی او جے کے کو لے کر اب آواز پھر سے اٹھنا شروع ہو چکی ہے کہ جمعوں کشمیر میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا تو اب اس طرح بڑا جا سکتا ہے آپ کہے کس طرح سے آپ پی او کی ہیں تو جمعوں کشمیر کا یہ حصہ ہے یہاں گئے تو